سلام ہم تلاوت کریں گے سلام کی اکبار کی بطاق سترہ باب اور اس کی گیار نیائی سترہ باب اور اس کی گیار نیائی جسم کی جان خون میں ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذہبہ پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے خدا مکنی کا کلام پڑھے جانے اور تم جانے پر خدا مکنی بڑھے مجھے تو آج کا ہمارا مہدو ہے کفارہ یون کفارہ یون کہتے ہیں دن کو عربی زبان میں ہیں کفارہ یعنی ڈھانک دینا یعنی وہ دن جس دن کو سارے گناہ جو ہے وہ ڈھانک دیے جاتے ہیں اس کو یون میں کفارہ دائیتا ہے یہ ہی یاد کا ہمارا خود ہے کسی پہ آج ہم یدنی بھی مکنی ہے کلام کے مطابق کریں ہم دیکھیں عزیزوں جو یون میں کفارہ بنی اسرائیل کیوں مناتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ منانے کا دن کیوں خدا نے کہا عزیزوں اس کے پیچھے ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ جو پہلا کہن تھا پہلا کہن آپ کو پتہ ہے حاروم تھا خوصہ کا بائی تو جو حاروم تھا حاروم کے دو بیٹوں نے خدامن کے حضورت نہ فرمانی تھی اور ان کو خدامن کی آگ نے بسم کر دیا تھا کیا نہ فرمانی تھی کیونکہ وہ خدامن کے اس جگہ پر جو پاک درین مقام تھا وہاں پر خدامن نے کہا تھا کہ یہاں پر ویسے ہی نہیں آ جانا یعنی کہ یہ بعد میں موسیٰ کو بھی خدا نے کہا کہ حارون کو کہہ دے کہ یہ اس جگہ پر یعنی سرکوش کے پاس ایمینہ آ جایا کرے اس کے لئے کچھ نہ کچھ انتظامات کرے پھر آئے تو جب ابیہو اور ندب کی جب دو بیٹوں کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کلام خدا کا موسیٰ پر ناظر ہوتا ہے کہ اپنے بھائی حارون کو کہہ کہ جب بھی تو پاک درین مقام میں آئے تو اس سے پہلے کپارہ دے تو اس لئے یوم میں کپارہ منایا جاتا تھا اور یہ سال میں ایک بھی بار منایا جاتا تھا اور یہ پوری قوم پر یہ منایا جاتا تھا سردار کہا ہم اپنے کپارے کے لئے بھی قربانی جیتا تھا اللیلویہ تو یہی ساری بحث ہوگی اور اسی بحث کو ہم لے کے آگے چلیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ وہ کپارہ کی جو پیشن گوئی تھی وہ کہاں پر جاتا ہے جو پاک درین مقام میں یعنی کہ جب وہ کپارے کا دن آتا تھا تو کپارے کا جو دن تھا اس دن کو بیل بچڑے اور بکرے یہ محیات کیے جاتا تھا جانے کہ ایک نوجوان بیل اس میں جاتا جاتا تھا اس کے علاوہ دو مہنڈے ہوتے تھے دن کے لئے اور دو ہی بکرے ہوتے تھے ان کی پھر بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایک کپارہ کیا جاتا تھا اور کس طریقے سے ان کو دبا کیا جاتا تھا اور کپارہ کیا جاتا تھا دراصل بات یہ تھی کہ جب کپارے کا دن آتا ہے اور کپارے سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے وہ جو قربانیاں کیا کرتے تھے کیونکہ قربانی کے لئے ان کو آرڈر تھا خدا کا کہ مذبہ کی اکر یعنی یہ جو ہمارا کہہ لو کہ مسکن ہے مسکن کے سامنے جو مذبہ ہے وہیں پہ قربانی وہ کر سکتے تھے لیکن بنی اسرائیل میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ جب قربانی کرتے تھے کپارے کے لئے یا دوسری کوئی بھی قربانی کرتے تھے تو قربانی تو وہ کہیں اور پہ جا کے کرتے تھے لیکن اٹھا گئے وہ وہاں پہ لے آتے تھے تو اس وجہ سے بھی قربانی نے کہا کہ جو بھی قربانی ہوگی یہ بھی ایک دائمی قانون ہو گیا کہ جب بھی قربانی کرنی ہے وہ ادھر ہی آگے کرنی ہے تو اس لیے قربانی نے یہ حکم دیا موسیٰ کو کہ موسیٰ جب بھی پاک پرین مقام میں یعنی سرفوش کے پاس آئے گا تو اس پہ پہلے قربانی دے گا اور بھرے کا پھون دے گا وہاں پر جائے گا تو پھر جا کر وہ ساری مہا جاتا ہے پیش کر سکتا ہے تو قدید و پفارے کے لیے کیا کیا جاتا تھا کہ ایک جوان بہر ہوتا تھا دو مینڈے ہوتا تھا دو بگرے ہوتے تھے تو ان کو قربان کیا جاتا تھا اور قربانی جب کی جاتی تھی تو اس سے پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ جو سردار کہان ہوتا تھا وہ اس کے سر کے اوپر دونوں اپنے ہاتھ رکھتا تھا اور اپنے سارے گناہ جو ہوتے تھے اس بھرے کے اوپر لات دیتا تھا اس کے بعد جتنے بھی قلیسیا ہوتی تھی یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ساری جماعت کے گناہوں کو بھی اس بکرے کے اوپر لات دیا جاتا ہے یعنی کہ وہ جو دو بکرے ہوتے تھے ٹھیک ہے تھی؟ اور ان دو بکروں میں سے بھی ایک بکرے کو قربان کیا جاتا تھا اور دوسرے تو قربان نہیں تک کیا جاتا ایک بکرے یعنی ان دو بکروں کے اوپر اس طرح پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پر پرچھیاں نکالی گئی تھی ٹھیک ہے جی؟ پرواندادی ہوئی تھی تو وہاں بھی ایک پرچھئے کے اوپر خدااند کا نام لکھ دیا جاتا تھا اور دوسری پرچھئے کے اوپر خرشتہ ڈیر کے نام جو تھا جو پرچھے ڈیر کے نام کے لئے چلتی تھی اس برے کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور جس برے کی پرچھی کے اوپر خدااند کا نام لکھتا ہوتا تھا اس کو کفارے کے لیے دیا جاتا تھا اور پھر اس کے اوپر بھی کہان اپنے ہاتھ رکھتا تھا اور جتنی بھی جماعت ہوتی تھی بانے اسرائیل کی ان سارے سب کے گناہوں کو اس کے اوپر لات دیا جاتا تھا جب اس برے کو لات دیا جاتا تھا گناہوں سے اس برے کے اوپر اس کو لات دیا جاتا تھے سارے کے سارے گناہ تو ہوتا یہ تھا کہ اس برے کو قربان کیا جاتا تھا بیل مینڈے بھی قربان کیا جاتا تھے اور ان کا خون جو تھا وہ کاہن جو تھا وہ پاکترین مقام میں لے کے جاتا تھا تو پھر خدا اس چیز کو قبول کرتا تھا کہ اس میں کفارہ دیا ہے اب اس پر یہ پرمیشن ہے کہ یہ پاکترین مقام میں آ سکتا ہے ادروائز خدا نے پاکترین مقام میں آنے سے منع کر دیا تھا موسا کے دورہ یعنی موسا کو کہہ کے کہ حرون کو کہہ کے پاکترین مقام میں ایمینہ آ جائے کرے اور اس کے لیے بھی ان کو کیا کیا جاتا تھا کہ بہور سے اپنی مڈنیاں جو ہوتی تھی ان کو بھرنا پڑتا تھا بہور سے مڈنیاں کو بھرتے تھے اور کفارے کا دیل جو تھا کفارے کا خون صوری وہ جو خون تھا بھرے وہ بھی لے کے پاکترین مقام میں جاتے تھے اور جب وہاں پر پاہن جاتا تھا تو سب سے پہلا کام کیا کرتا تھا کہ بہور میں یعنی کہ وہ جو آگ کے اندارے ہوتے تھے جب وہ بہور جلا تھا تو اس کا دھونہ جو ہوتا تھا وہ اچھا جاتا تھا اس مقام کے اوپر اور وہ جو سر پہنچ ہوتا تھا وہ دھاپا جاتا تھا اور وہ خدامت کی حضوری میں اچھ گیا جاتا تھا یہ تھی موسائی کی ساری بات ہے تو پھر اس کا کفارہ جو تھا وہ پورا ہوتا تھا اور کیا ہوتا تھا کہ وہ خدامت سے مانا جہاں سکتا تھا لیکن خدامت کی حضوری میں جانے سے پہلے کچھ پتمیریں بھی کرنی پڑتی تھیں میرا ایک لیکچر تھا اسی چرت میں قاہن کا لباس تو قاہن کے لباس کے اوپر میں نے پورا کا پورا جو تھا وہ ایک لیکچر ادھر دیا تھا ایک سرمن تھا تو قاہن کا جو چوگاپ ہوتا تھا اس کے اوپر انار لگے ہوتے تھے گھنٹیاں لگی ہوتی تھی ایک انار ایک گھٹی یعنی کہ وہ جب جادر ہوتی تھی نا اس کی اس کے اوپر ایک انار ایک گھٹی ایک انار ایک گھٹی اس طرح کر کے اس کو ٹھزائن کیا ہوتا تو کیا ہوتا تھا کہ جب قاہن جو تھا وہ پاکدری مقام کے اندر جاتا تھا تو اس کے جو کمر تھی اس کے ساتھ رسی بھی باندھی جاتا تھا رسی عزیزوں اس لیے باندھی جاتی تھی چونکہ وہاں پر خدا کی حضوری تھی چونکہ اس سے پہلے دو امواد وہاں پر ہو چکے تھے اس لیے قاہن کو جب بھی پاکدری مقام میں بھیجا جاتا تھا تو رسی باندھی جاتی تھی اور اس لیے دیدوں باندھی جاتی تھی کہ اگر گھنٹیوں کی آواز ادھر سے آنا بند ہو جاتی تھی تو لوگ یعنی کلیتیاں یہ سمجھ دیتی کہ کہ ہنڈی کسی وجہ سے موت ہو گئی قدام کی حضوری کو وہ بداج نہیں کر سکتا اور اس کی موت ہو دیں اور پھر وہ اندر نہیں تھے جا سکتے قدام کی حضوری میں کیونکہ اگر وہ اندر جاتے تو ان کی بھی ٹھو سکتی تھی اس لیے وہ رسی کے لیے جو کہ کمر کے ساتھ باندھی ہوتی تھی تھی اس لیے کہاں کو باہرین خین لیا جاتا تھا یہ تدبیر تھی کہاں کو بہرین خین لیکن کہاں جو تھا وہ ویسے ہی وہاں پر نہیں تھا جاتا بلکہ وہ کفارا دے جاتا تھا جب وہ کفارا دے جاتا تھا اپنے گناہوں کو بھرے کے اوپر بیٹ کے اوپر بیٹ کے اوپر بھینڈ کے اوپر لاتے ہیں اس کو قربان کر دیتے تھے تو پھر خدا کا ہن کو قبول کرتا تھا اور وہ خدا کی حضوری میں جا کے کوئی قوم کے لئے دعا کرتا تھا یہ یوم کفارہ کے لئے ہیں یوم کفارہ کو یوم کپور بھی کہتے ہیں یعنی 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 یوم کپور کہتے ہیں یوم کپور یوم کفارہ بھی اس کو کہتے ہیں اگر آپ گوگل میں یوم کپور لکھیں گے تو ان کے نرسنگ ہیں وہ سینگھ اور سب کچھ وہ آ جائے گا یعنی کہ وہ جو تیوار مناتے ہیں حضیدو جو دو فکرے تھے فکروں کو جب قربان کیا جاتا تھا تو اس پر میں نے بات کیتے کہ چٹیاں ڈالی جاتی کلام میں چٹی کا لفت استعمال کیا یعنی پورا ڈال آ جاتا تو کیا ہوتا تھا کہ ایک کے اوپر خرشتہ اسرائیل کا نام لکھا جاتا تھا دوسرے کے اوپر خودامان کا جو خودامان کے نام کا ہوتا تھا اس کو گربان کر دیا جاتا تھا خودامان کے مندبہ کے اوپر اور اس کا خون لے جا کر بھی حرون جو تے وہ اندر جاتے تھے اور وہاں پر ایک اور کام ہوتا تھا کہ خون جس پیالے میں لے کے جاتے تھے اس پیالے کے اندر جو کہان ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ انگلی ڈبھو کر انڈیلتا نہیں تھا بلکہ انگلی ڈبھو کر سربوش کے سامنے اس کو چھڑکتا تھا سات بار سات بار چھڑکا جاتا تھا یہ جو میں کفارہ کی ہی جنگی رہی ہے اور اس کے بعد وہ ہی کون کو اسی کون کو وہ باہر لے آتا تھا جہاں پہ مدبہ ہوتا تھا اس کے چھو گھر بھی اس کو چھڑکا جاتا تھا یہ کو سارا سات بار تو ایک جو ایک بکرا تھا اس کو تو قربان کر دیا جاتا ہے اور دوسر بکرے کو چھوڑ دیا جاتا تھا حضیدو جو دوسرا بکرا چھوڑا جاتا تھا اترا دیل کے لئے فشتہ اترا دیل کے لئے اس کے لئے بھی ایک آدمی کو محفوظ کریا جاتا تھا یعنی کہ اس کام کو انجام صرف وہی آدمی دیتا تھا اور کوئی دوسرا آدمی اس کو انجام نہیں دے سکتا تو اس کو پھر کیا ہوتا تھا کہ اس بکرے کے اوپر بھی کاہن جو تھا وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتا تھا اور پودی جماعت کے گناہ جو تھے وہ اس کے اوپر لات کیا جاتا تھے اور اس بکرے کو اس آدمی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ آدمی جو تھا اس کو بیابان میں چھوڑ جاتا تھا اور وہ بکرہ کس کے لئے ہوتا تھا پیچھتا اس کے لئے اس کے اوپر بھی وہ بھی کفارے کا بکرہ ہوتا تھا یعنی کہ اسرائیل کی ساری زمان جو تھی اپنے گناہ سے پاک ہو جائے یعنی کہ اس دن کو یہ قربانیاں ہوتی تھی اور اس دن کو یوم کفارہ کو ایک اور کام ہوتا تھا کہ لوگ سوگ مناتے تھے دکھ میں رہتے تھے یعنی روزے روزے کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے یہاں پر روزہ بننے اسرائیل جو پر فرض بھی ہوتا ہے جب میرا روزے کا لیک چکتا ہے تو اس میں میں نے یہ بتایا تو اس میں روزہ بھی رکھا جاتا تھا ابھی بھی رکھا جاتا ہوگا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی یعنی یوم کفارہ جب ہم خدا حمد یسو مسیح کی جدگی کو دیکھتے ہیں تو خدا حمد یسو مسیح کو بھی لے جایا گیا یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عزل سے یہ منصوبہ ایک تیار ہو رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ خدا کو عزل کا علم نہیں تھا ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور وہ خویہ تکمیل آتا گیا آتا گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابراہم کو کہا گیا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے اور وہاں جا کر بھی کفارہ نہ ہو سکتا وہاں بھی خدا نے ایک بڑا مہیا کر دیا اور وہ کفارہ نہ ہو سکتا پھر آتے آتے جب آ کے چلتے ہیں تو پھر خدا حمد یسو مسیح کا دور آتا ہے اور بڑے کے لیے کوئی شرط تھی وہ یہ تھی کہ بڑا بے عیب ہونا چاہیئے اس میں کسی جسم کا عیب نہیں ہونا چاہیئے تو یہ ساری کی ساری قوالٹیز جو تھی وہ اظہار میں نہیں بلکہ مسیح یسو میں خور ہو حالیلویہ تو یہ مسیح یسو میں وہ ساری کی ساری قوالٹیز جو ہوتی تھی اور مسیح یسو جب گرسم نے باگ میں پہنچتے ہیں کیونکہ مسیح یسو کو تو ساری علم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ بنایا عالم سے پہلے ان کو تیار کیا گیا تھا اس کفارے کے لیے ان کو تیار کیا گیا تھا کہ حقیقی کفارہ یہی دلیں گے یہی تمام جہانہوں میں بنا اٹھا لے جائے گا یہی وہ بڑا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مسیح یسو جب گرسم نے باگ کے اندر جاتے ہیں تو گرسم نے باگ کے اندر جا کر اپنی شاہدوں کو اس مقام کے اوپر آساد لے کر نہیں جائے اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفارے کا بکرا تھا اس کو بیابان میں چھوڑ دیا گیا بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح مسیح یسو بھی اپنی شاہدوں کو ایک سائٹ پر چھوڑ کر تو خود جو تکیابان میں چلیں گے اور خدا سے دعا تک اگر یہ پہ اللہ کچھ پہ کھل سکتا ہے تو پھر بھی میری مردی نہیں بلکہ تیری مردی تو خدا ہونی یسو مسیح اس دن کو کیا ہوتا ہے کہ اس بڑے کی طرح پہ قربان ہوتے ہیں اور ایک دن وہ دن بھی آتا ہے کہ خدا ہونی یسو مسیح اس دن کو کیا ہوتا ہے ہم سب سے بنا ہوں ہم سب سے بنا ہوں ہمارے بنا ہوں ہمیں انسان مہتے ناتے سے بے شمار بنا کر رہے ہیں اور آخر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ باقی نہیں رکھتے کیونکہ ہماری زندگی کا جو ایک ہے وہ خدا نے ایک میاد رکھتی ہے ایک میاد مقرر کر رہے ہیں یعنی کہ ہم نے کی طرح سے جینا ہے کتنا وقت گزارنا ہے یہ ساری کی ساری میاد خدا نے ہمارے پیدا ہونے سے پہنے ہی مقرر کر رہے ہیں وہ ہم بھائی کے ذکمیں بھی خریم ہیں وہ اکتر رمضاق صاحب کے لئے ان کی عمر جو میں نے سنی کی پیڈیا کے اوپر ہے وہ سکسٹی ٹوئیئر بس اٹھ سال ان کی تو خدا کا کلام کہتا ہے حیوب نبی کہ ہم قدا پڑھتے ہیں باب جودہ تو اس میں لکھا ہے کہ انسان کے انسان کے کیا کیا ہے کہ دن مقرر کر رہے ہیں کیا چیز اس میں دنوں میں مقرر کیا ہے ان کے دنوں میں یہ مقرر کیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے مہینوں کی تداد تو تیرے پاس ہے اور تو نے اس کی خدوں کو مقرر کیا ہے کہ اس کی حد کہاں سے لے کے کہاں تک وہ لیے گا کہاں سے لے کے کہاں تک وہ زندگی تدارے گا خدا نے حدیں مقرر کر رہی ہیں ہر انسان میں ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک خدا نہ کریں خدا نے ہمارے ہی زندگی کی ایک حد مقرر کر رہی ہیں سبورن بھی اس کہتا ہے سبورن بھی اس کہتا ہے سبورن بھی اس کہتا ہے کہ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب ماتیں کو دیکھا ہے اور آگے لکھا ہے اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے لکھے تھے کا مطلب کہ ہماری زندگی کیا جو ریسین تھا وہ پہلے سے ہی ہو چکا جبکہ میں ابھی بجود میں ہی نہیں آیا تھا یہ سبورن بھی اس کہتا ہے اس کے علاوہ عوال کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ عوال کی کتاب میں لکھا ہے نہ کسی چیز پر محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے حدمت لیتا ہے کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور خانت اور سب کچھ دیتا ہے اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم یعنی روح زمین پر رہنے کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کی بیانتوں اور سکونت گاؤں کو اقرار کیا ہے تو خدا نے ہماری زندگی چیزوں کی جو ایک حض ہے اس کو مقرر خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو خدا کا ایک منصوبہ ہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے تو بابو اکتر ساتھ کی جو زندگی کے بارے میں میں نے سنا ہے وہ بابو تھے کتلک میں وہ کی خدمت میں تھے اور خدا جو ہے وہ خدا کا روح ان کے ساتھ تھا اور وہ خدمت میں تھے جیسے کہ ہم نے ان کے بارے میں قوائیاں بھی سنی ہیں بھائی ہمار سے اور پاستر صاحب سے کہ وہ کس قسم کے ایک ساتھ تھے جان احسار جان احسار مطلب کہ اپنی جان کا بھی دیگنا کرنے والے کسی کا کام جب کرنا ہے تو اپنی جان تک کا زور لگا دینا ہے کہ میری جان بھی چلے جائے تو کوئی مسلم نہیں اس گھنے کا کام مکھ ہو جائے جان سارا ہسکیا نبی کی ہم مثال دیکھتی ہیں تو ہسکیا نبی کی جب زندگی جانے والی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو خدا بتا دیتا ہے کہ تیری زندگی تجھ سے لے نہیں جائے تو پھر کیا کرتا ہے کہ ہسکیا آپ سب کو پتا ہے کہ خدا کی حضوری میں دبا کرتا ہے اور اپنا بادشاہی کا سارے کا سارا چوبہ جو ہے وہ سارا تات بغیرہ سب کو جھکار دیتا ہے اور جیوان کی طرف مو پہنکے خدا سے اتجا کرتا ہے اور خدا کیا کرتا ہے تو اس کی دعا جب اس کی دعا خدا سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے پندرہ سار بڑ جاتا ہے اللیلویہ یہ چیز ہے خدا نے ہر انسان کی زندگی کی حدیں کو پر اٹھ جائے رہا جب ہم دیکھتے ہیں ایوب نبی کا واقعہ دیکھیں شیطان جو ہے شیطان کو اکتیار کچھ ہے اس کے پاس وہ خدا کی دیو کوئی نیمتوں کو ہم سے چھین لیتا ہے لیکن جان لینے کا اکتیار شیطان کے پاس نہیں ہے وہ جان نہیں لے سکتا جان لینے کا اکتیار جو ہے وہ خدا کے پاس کی ہے اکثر ہم جو ہیں وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے یا ٹونہ کیا ہے یا کسی جنگ کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے تو ہماری موت ہو گئی ہے ابھی تو ایسا بلکل نہیں ہے خدا نے ہماری زندگی کی ایک ہاتھ کو کرد کی ہماری زندگی جب تک خدا ختم نہیں کرتا اس وقت تک ہماری زندگی ختم نہیں کرتا جتنے مردی کو چونے کر لے جتنے مردی کو جادوب کر دے ایسا تک ہماری زندگی خدا نے اپنے آدم کی زندگی کو مقرر کر رکھتا ان کی با سٹھ سال امت جو میں نے میڈیا کے اوپر انہیں با سٹھ سال زندگی زیادی اور انہیں خدا مند میں رہ کر رکھتا گھومیوں میں لکھا ہے کہ ایمان کے سبب موت ہمارا ختم نہیں بلکہ مسیح خدا مند کے ساتھ ملنے کا وسیلہ ہے یعنی کہ جب ہم خدا مند کے اطلاف اجلتے ہیں تو جب ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا جو وہ مسیح یسو کے ساتھ رابطہ ہونے والا ہے اس میں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے تو بلکل اسی طرح مسیح یسو نے بھی مسیح یسو نے بھی ہمارے لئے پپارات ہیا مسیح یسو مسیح یسو اپنے جلالی بدل میں آگے پتہ ہیں جب وہ جلالی بدل میں آگے تھے تو جب وہ جلالی بدل میں آگے تھے تو کسی قسم کی روپ رکاورڑ نہیں تھی تو شاگردوں کے بیچ میں آدھر ہو جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم پر سلام کیوں دو شاگرد جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں یعنی کہ وہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں جب وہ جلالی بدل میں جاتے ہیں تو جب ہم بھی خود آمد میں رہتے ہیں خود آمد کا نام لیتے ہیں اس کی پیچن کرتی ہیں اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح کا جلالی بدل ہم بھی پائیں گے یہ جسم جو ہے ہاک ہے اور ہاٹ میں مل رہا ہے لیکن ہمیں ایک جلالی بدل ملے گا جس کو لے گا خود آمد یسم کی ملی میں جائے اور ان کے ساتھ جا کر وقتی زدگیوں کو بدلنا ہے مسیح یسوع میں بے شمار حکم دیئے ہیں پشلے دنوں جو میرا لیکن تھا وہ مسیح یسوع کے ساتھ حکم تھے جو کہ پہاڑی وائر کے تھے تو مسیح یسوع نے صرف یہ ساتھ حکم ہی نہیں دیئے بلکہ اس کے علاوہ بے شمار حکم دیئے مسیح یسوع نے تو یہ بھی کہا کہ تم جاؤ اور ساری قوموں کو جا کر شاگرد بناو اس کے علاوہ بھی بے شمار مسیح یسوع نے حکم دیئے مسیح یسوع نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں اس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تو کیا ہم اپنی زدگیوں پر گوب کرتے ہیں کہ کیا ہماری زدگیاں مسیح یسوع کو دیکھنے کے لائک ایک منٹ اپنی زدگیوں پر ہم گوب کر سکتے ہیں اور یہ گوب کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری زدگیاں اس لائک ہیں کہ ہم مسیح یسوع کی دنوری میں کھڑے ہونے کے بھی لائک ہیں یقیناً جب ہم خداوند یسوع مسیحی کے حکموں پر عمل کرتے ہیں ان کی ساری تعلیم کو مانتے ہیں یقیناً ہم مسیح یسوع کے دن میں کھڑے ہونے کے لائک اپنے آپ کو بنائیں گے کیونکہ مسیح یسوع نے ہمارا جب مسیح یسوع کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے جو کہ سارے کے سارے گناہ مسیح یسوع نے اپنے اوپر بھی اس لیے ان محلوسی گناہوں سے جو کہ بابا آردم پر حوالے ان گناہوں سے بھی مسیح یسوع نے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ جو تھا جو ٹوٹ گیا تھا ایک وقت سے ایسا آیا تھا اس رابطے کو دوبارہ سے بہان کر دیا اس وجہ سے سفارہ دیا ٹوٹ گیا تو سر کے ساں اگے انہوں française